نمشکار دوستو ڈاکٹر ٹاک میں آپ کا سواگت ہے میں پنکش بیری ڈاکٹر ٹاک کی ایک خاص سیریز لے کر آپ کے سامنے اوپس دیکھیں آج ہم بات کریں گے لیپروسکوپک سرجی کے بارے میں یعنی دور بین سے آپریشن کے بارے میں اور اس بیشے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میرے پاس بیٹھے ہیں دیش کے جانے مانے لیپروسکوپک سرجن ڈاکٹر آر کے مشراجی نمشکار ڈاکٹر صاحب آپ کا سواگت ہے نمازکار ہمارا آج کا وشہ ہے ہسٹیکٹومی یعنی بچے دانی کو آپریشن سے نکالنا ہسٹیکٹومک ہے کیا کیا بیماری ہوتی اور دور بین کے دوارہ اس کا آپریشن کیسے کیا جاتا ہے اس وشہ پرم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے درشکوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میرے بیارے درشکوں اگر آپ کے مند میں اس ٹیکنالوجی کو لے کر کے اس بیماری کو لے کر کے کوئی بھی پرشن ہے تو آپ ہم سے جانکاری پرابت کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہاں پر موجود ہیں سکرین کے لیچے نمبر ہیں آپ فون کیجئے میل کیجئے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیجئے میرا پہلا سوال لپروسکوپی سرجری یعنی دور بین سے آپریشن کیا ہے کیسے ہوتا ہے یہ آپریشن یہ جاننا چاہتا ہوں دور بین سے آپریشن کرنے کے لیے ہم لوگ کو ایک چھوٹا سا سراخ کرنا پڑتا ہے پیٹ میں جو کی اوپن سرجری میں آپ پیٹ کو پورا کاٹ دیتے ہیں ہم لوگ کے بعد ایک چھوٹا سا پینسیل اتنا پتلا سراخ کرتے ہیں اور اس سے ایک دوربین اندر ڈالتے ہیں اندر ڈوربین ڈالنے سے ٹی وی سکرین پہ مونیٹر پہ پیٹ کا سارا آرگانز کی تصویر آ جاتی ہے اور اس کے بعد ڈیفرنٹ انرجی سورسز سے جیسے ہارمونک لائیگا شیور یا لیزر یہ سب ڈیفرنٹ انرجی سورسز ہے اس سے کسی بھی پورشن کو کاٹ سکتے ہیں اور آپس میں پھر جوڑ بھی سکتے ہیں یہ ایک اچھا دونک پدھتی ہے جسے آپریشن سمبھا ہوئے اس سے ڈھیڑ سارا آپریشن ہوتا ہے اور یوٹرس نکالنے کا بھی آپریشن پاسپل ہے جس کو ہیستریکٹومی بولتے ہیں ہیسٹریکٹومی بولتے ہیں ہیسٹرین میانس یوٹرس ٹومی میانس ٹکٹومی میانس اس کو نکالنا پہلے یوٹرس کو بچیدانی نکالنے کی جرضیت ان عورتوں کو ہوتی ہے جن کے یوٹرس کا بیماری لا الاج ہو جاتا ہے جیسے یوٹرس کا کینسر ہونا یا یوٹرس میں انڈرومیٹریل تھکنیس ہو جانا جو کی بلیڈنگ ہوتا ہے ہر ایک منسج میں دس سے پندرہ دین تک بلیڈنگ ہوتا ہے ہن کا بلیڈنگ رکتا ہی نہیں ہے یا رسولی ہو جانا اور رسولی ایسا ہو جانا جو کی آپ رسولی کو نہیں نکال سکتے ہیں تو ایسے کنڈیشن میں ہم لوگ کو پورا کا پورا یوٹرس نکالنا پڑتا ہے پہلے یوٹرس نکالنے کے لیے کڑیب 20 سنٹی میٹر کا چیرہ لگایا جاتا تھا پیٹ میں لیکن اب ایک چھوٹے سے چھید سے وہ یوٹرس باہر نکل جاتا ہے جس سے کہ وہ سمبھو ہے اور یوٹرس نکالنے کا کسی بھی سائز کا یوٹرس ہو کتنا بھی بڑا یوٹرس ہو دوربین سے اس کو ہم لوگ نکال سکتے ہیں دوستو اس سے پہلے کہ میں کاریکرم کو آگے بڑھاؤں میں ایک بار پھر سے رپیٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کے مند میں کوئی بھی سوال ہیں تو ترنت آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں وہ آپ کی ہر سمسیہ کا سمادھان یہیں اسی منج پر لیں گے نمبر آپ کی سکرین کی نیچے ہیں فون کیجئے میل کیجئے تو ڈاکٹر صاحب بہت سے لوگوں کے بہت سے سوال ہوتے ہیں میرے مند میں بھی ایک سوال ہے یہ ہسٹرکٹومی کا جو آپریشن ہے یعنی یہ جو بچے دانی کو نکالنے کا جو آپریشن ہے کیسے ہوتا ہے کتنا وقت لگتا ہے پیشنٹ کو کتنا ٹائم ہاسپیٹل میں رہنا پڑتا ہے اس کی روٹین لائف کا کیا ہوتا ہے کتن دن بعد وہ اپنی روٹین لائف میں آتا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں تو کیا ہیں لائپروسکوپک ہسٹرکٹومی میں آپریشن کا وقت قریب ایک گھنٹے کا ہوتا ہے نورمال سائز یوٹرس ایک گھنٹے میں ہم لوگ لائپروسکوپی سے نکال دیتے ہیں پیشنٹ کو کیول ایک دین ہاسپیٹل میں رہنا ہوتا ہے نیکس ڈے ہاسپیٹل سے پیشنٹ ڈسچارج ہو جاتا ہے گھر پہ ایک سپتہ کا میکشموم ریسٹ ہے اس کے بعد پیشنٹ اپنا کام شروع کر سکتا ہے جہاں تک سائیڈ ایفیکٹ کا بات ہے سائیڈ ایفیکٹ ایک پرابلم ہے لائپروسکوپک ہسٹرکٹومی میں آپ کو سن کے یہ دکھ ہوگا کی لائپروسکوپک ہسٹرکٹومی میں 4.3% انسیدنس یوریٹرک انجری کا ہے یوریٹرک انجری یوریٹر ایک نلی ہوتی ہے جو کی کیڈنی سے پیشاو کو پیشاو کے تھیلے میں لے جاتی ہے اور وہ یوٹرس کے بغل سے پاس کرتا ہے وہ کافی سٹا ہوا جاتا ہے کبھی کبھی جب لائپروسکوپی سے آپ اس کو نکالتے ہیں تو وہ یوریٹر ڈیمیج ہو جاتا ہے یوریٹر ڈیمیج ہونے سے پیشنٹ کا کافی پرسانی ہو جاتا ہے کیونکہ اس یوریٹر کا سجری اس کو پھر الگ سے کرانا پڑتا ہے اور فششلا بھی ہو جاتا ہے مینز وہ یونی کے راتے سے پیشاو باہر نکالنا یہ ایک بڑا کمپلیکیشن ہے لائپروسکوپک ہسٹرکٹومی کا لیکن یہ کمپلیکیشن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سرجن کتنا اسکلڈ ہے اگر سرجن اچھا ٹرینڈ ہے لائپروسکوپی میں اور اس کا اچھا ایکسپریئنس ہے تو یہ کمپلیکیشن جنرل ہی نہیں ہوتا ہے لیکن جو کوئی بھی پیشنٹ آپریشن کرانے کے لیے ہسٹرکٹومی کے لیے جا رہا ہے اپنے گائنیکالوجیس کے پاس اس کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ سرجن جس کے اور گائنیکالوجیس جسے ہم کروا رہے ہیں یہ لائپروسکوپی میں ویل ٹرینڈ ہے کی نہیں اس پرابلم کو چھوڑ کر کے اور اگر باقی دوسری پرابلم کو اگر ہم دیکھیں گے تو لائپروسکوپی کا مینمم سائیڈ ایفیکٹ ہے اوپن سرجری کے تلنا میں اوپن سرجری میں ہرنیا ہونے کا ڈر رہتا ہے زیادہ بلیڈنگ ہونے کا ڈر رہتا ہے انفیکشن ہونے کا ڈر رہتا ہے لیکن لائپروسکوپی میں یہ سب پرابلم نہیں ہے فاسٹر ریکاوری ہے مینمم ہسپیٹل اسٹے ہے اور ارلی ریٹرن ٹو ورک ہے آپ اپنے کامیں جلدی جا سکتے ہیں دیکھا دوستو کتنی ڈیٹیل جانکاری ڈاکٹر صاحب نے ہم سب کو دی اب آپ کے مند میں کچھ پرشنہ آ رہے ہوں گے آ رہے ہیں تو رکیے مت فون اٹھائیے فون لگائیے یا میل کیجئے اور ڈاکٹر صاحب سے اپنے پرشنوں کا جواب پہیئے پہلا سوال ہے ان دور سے لتیگا جی کا ان کی عمر ہے 35 سار بچے دانی کی سمسیہ ہے ہسٹریکٹرومک کروانی میں اور یہ چاہتی ہیں کہ دور بین سے ان کا علاج ہو اور یہ جاننا چاہتی ہیں کہ کتنے دنوں میں ہوگا کتنا ٹائم لگے گا اور کتنے ٹائم میں یہ اپنی روٹین لائیب میں واپس آئیں گے لتیگا جی کوئی میری سلا ہے کہ وہ اپنا لیپرسکوپی سے یوٹرس نکلوائیں جس کو لیپرسکوپی ہسٹریکٹرومی بولتے ہیں اس آپریشن سے ان کو کافی فائدہ ہے ایک ہی دن ہسپیٹر میں رہنا ہوگا اور دوسرے دن وہ گھر جا سکتی ہیں گھر میں بھی کیول ایک سبتہ آرام کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد وہ اپنے کام کو واپس کر سکتی ہیں ان کی عمر کیول 35 سال ہے اس لیے میں ان کو سلاحہ دوں گا کہ یوٹرس نکلوانا کیا ضروری ہے اگر یوٹرس میں کیا پرابلم ہے جو نکلوارہی ہیں وہ کیونکہ 35 سال میں یوٹرس نکالنے کی کوئی ایسی آواز سکتہ نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر ڈاکٹر نے یروڑی بتایا ہے تو یوٹرس نکلوانا لیکن اووری کو پریجرب رکھیں کیونکہ فیمیل ہارمون اووری سے نکلتا ہے اگر ان کا اووری نکال دیا گیا تو فیمیل ہارمون کا تھوڑا پرابلم ہو سکتا ہے جس سے ان کے سیکسول لائف میں بھی افیٹ ہو سکتا ہے اور ان کا آسٹریو پروسس اور ہارمون کی کمی سے بون میں کمجوری ہو جانا ہڈیاں کمجور ہو جانا یہ ہو سکتا ہے تو اس بات کو تھوڑا کیول دھیان رکھیں اور اوپن کبھی نہیں کروائیں لیپرسکوپی کے لیے جائیں جس سے کہ ان کو کوئی درد بھی نہیں ہوگا کوئی چیرہ بھی نہیں لگے گا اور ریکاوری فاسٹ ہوگا سو درشکو آپ کے مند میں کوئی سوال ہے تو فون اٹھائیے فون کیجئے ڈاکٹر صاحب سے پرشن کیجئے اور اپنا جواب جائیں ڈاکٹر صاحب دوسرا سوال ہے شملا سے رادہ جکا یہ کہتے ہیں کہ ان کی ماں کی عمر 65 سال ہے ہسٹیکٹومی کروانی ہے سمسیہ یہ ہے کہ وہ ڈائیبیٹک ہیں بلڈ پیشن کی پرابلم ہے تو کیا یہ دور بھی ٹیکنالوجی سے علاج کیا جا سکتا ہے ہاں رادہ جی کو میری سلاح ہے کہ ان کی ماں کا یوٹرس کا ریمووول جس کو ہسٹیکٹومی کرتے ہیں اُتھ کو لیپرسکوپی سے ہی کروائیں ڈائیبیٹیز اور بلڈ پیشن کو دوا کے تھو ہم لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے بعد لیپرسکوپی ہسٹیکٹومی پاسیبل ہے لیپرسکوپی کرانے سے ان کا جو ونڈ ہے وہ فاسٹ ہیل ہوگا میس گھاو جلدی بڑھے گا کیونکہ ڈائیبیٹیز والے پیشن کو ایک بڑی سمسچہ ہوتی ہے کی اوپین سیجری کرنے پر ان کے گھاو میں پس پڑھ جاتا ہے اور گھاو جلدی سکتا نہیں ہے لیپرسکوپی میں چونکہ کٹ ہی نہیں ہوتا ہے چھوٹا سا کیول چھید ہوتا ہے اس لیے ڈائیبیٹیز کے پیشن کو وہ انفیکشن ہونے کا اور گھاو میں پس پڑھنے کا پرابلم نہیں ہوتا ہے اور یہ کافی آر آم سرجری ہو گئی ہے لیپرسکوپی ہسٹیکٹومی اور یہ کوئی بھی اچھا لیپرسکوپی سرجن اس کو کر سکتا ہے اور اس سے ان کو کافی فائدہ ہوگا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر سے ریپیٹ کروں گا آپ کی ٹی وی کی سکرین کی نیچے نمبر ہیں آپ کو کوئی پرشن پوچھنا ہے فون لگائیے ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے آپ کی سمسچے کا سمدھان جانیے اور جیون سکھ میں بنائیے ڈاکٹر صاحب بہت سے لوگ بہت سے سوال کرتے ہیں ایک سوال میں بھی کرنا چاہتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنیک ہے ٹیکنالوجی ہے یہ انڈیا کے لیے نہیں ہے ہر جگہ اپلگڑ نہیں تو علاج بہت مہنگا ہوگا شایئے نہیں ایسی دھارنا ہے لوگوں میں کہ لیپروسکوپی مہنگا ہوتا ہے لیکن سرجری چارجز تھوڑے زیادے ہوتے ہیں اوپن سرجری کے دلنا میں لیکن اگر اوورال کاسٹ کو اگر کیا جائے ہسپیچل ایسٹے ارلی ریکاوری کاسٹ آف میڈیسین کاسٹ آف لیو آپ جو گورنمنٹ سے جاب میں ہیں اور آپ لیو لیتے ہیں یا پرائیوٹ جاب میں ہیں وہ سب کو اگر جو رہے ہیں تو لیپروسکوپی کافی سستہ ہے کیونکہ اس میں ایک سپتہ کے اندر ہی آپ اپنے کام کو واپس لوٹ سکتے ہیں کیونکہ ایک دن ہسپیٹل میں سٹے کرنا ہے اور اس میں چکی دبا بھی کم لگتا ہے پوشٹ آپریٹیو انٹی بیٹکس بھی کم کھانی ہے اس لیے اوپن سرجری کے دلنا میں یہ سستہ ہے اوورال سستہ ہے کیوں دوستو بڑھی نہ آپ کی جانکاری اب دیکھئے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا ہسٹرکٹومی کیا ہے اس کے علاج کیسے ہو سکتا ہے دور بھی سے اس کے علاج کیسے ہو سکتا ہے اتنی ساری جانکاری آپ کو دی آپ کا عجیان بڑھایا اب آپ بھی کوئی سوال پوچھنے چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں تیکنی گھرائیے مطلب اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی پروگرام تو ختم ہو گیا سوال کیسے پوچھیں گے آپ پروگرام کے بعد بھی پون کر سکتے ہیں میل کر سکتے ہیں اپنا سوال ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھ سکتے ہیں آپ کی سمسیا کا سمادھان آپ کو عوشہ ملے گا دوستو ڈاکٹر ٹاک میں آج اتنا ہی اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئی بیماری کے بارے میں بات کرنے کے لیے تب تک کے لیے میں اور ڈاکٹر صاحب آپ سے آگیا لیتے ہیں نمشکار